سلام کم روف ٹاپ گوٹ فارمنگ اور کیا اللہ سب بھائی ہوں گا تو آج کا ٹاپک ہے جی گوٹ ریکارڈ کیپنگ کے حوالے سے اور ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک کیا کریں کمنٹ کر کے اپنی رائے سے گاہ کریں اور زیادہ سے زیادہ چینل کو ویڈیوز کو شیئر کریں یہ بکرا آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ یہ نیا بھی آیا ہے یہ بسیکلی میرا بکرا نہیں ہے یہ ساتھ ہی ہمسائیں ہیں ان کے پاس بکرا ہے تو چھوٹی پٹ کے لیے میں لے کے آئے تھا کہ مجھے وہ لگ رہا تھا کہ ہیٹ میں آئے ابھی تک خیر کروچ تو نہیں ہوئی تو دیکھیں کیا بنتا ہے لیکن بہرحال آج کا ٹاپک ہے تو چلیں اس طرف بڑھتے ہیں آن جی تو اب جو چھوٹی پٹ ہے اس کے تو آپ نے دیکھی ہے دو دفعہ ہم نے اس پر ریکارڈ لیا تھا تو بیچ میں کپی عرصہ گزر گیا وہ اس کا ہم نے کوئی ریکارڈ کریا وہ مینٹین نہیں کیا تو آج جو ہے یہ چھوٹا بکرا ہے اس کو کالی دفعہ ہم ریکارڈ اس کا لیتے ہیں تو ویسے تو یہ جب پیدا ہوا تھا تب سے ہی شروع ہو جانا صحیح تھا لیکن چلیں دیر آئے دروستہ ہے تو اب جو ہے اس کو میں پکھاتا ہوں اور جس طرح پہلے چھوٹے پٹ کا وزن کیا تھا پہلے میں اپنا وزن کروں گا پھر اس کو اٹھا کے وزن کروں گا تو اس میں سے ہم اس کو میند سگرہ کر لیں یہ 84 شو کا رہا ہے تو میں نے بھی اس کو سالے اپنا کیا تھا یہ آپ کو دے سکتے ہیں 74 میرا 73 تھا بلکہ میرا اور اس کو تھا 74 شو کیا ہے میں ایک اس باب پھر اپنا وزن دوبارہ کرتا ہوں 74 74 میرا اور اس کو تھا کے 84 ہو گیا تو 10 kg اس کا بزن ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ چھوڑ دے 20 انچ جو ہے اس کے جو کندے ہیں ادھر تک جو ہے اس کی ہائٹ شو کر رہا ہے 20 انچ اور لمبائی اس کی 28 انچ جو ہے نا یہ بنتی ہے اس کو اگر ہم ایسے رکھیں 27 انچ جو ہے نا اس کی لمبائی کو آن رہی ہے جی جی تو اس کا وزن ہم نے کر لیا ہے وہ دس کے جی آیا ہے لمبائی 27 انچ آئی ہے سر کے سنگوں کے بیچ میں سے رکھ کے اس کی گردن کو بالکل جسم کے ساتھ سیدھے رکھ کے تو سنگوں کے بیچ میں سے رکھ کے دم جہاں پر شروع ہوتی ہے وہاں تک میں نے جو انس کو پاؤنٹ کیا ہے تو وہ اس کی لمبائی بن رہی ہے یہ 27 انچ اور قادریو ہے اگریا والا جو کھور رہا ہے ادھر سے لے کے اس کا جو کندہ ہے اوپر وہاں تک وہ 20 انچ ہے اور عمر یہ دس اکتوبر کو پیدا ہوا تھا تو آج چار مارچ ہے تو تقریباً پانچ ماہ کے قریب اس کی عمر آپ لگا لیں کہ اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ تو دس مارچ کو اس نے پانچ ماہ کہا جانا تو ہم اس کو پانچ ماہ ہی کاؤنٹ کر لیتے ہیں کیا پانچا بطا حفاؤنٹ یہ خیف کر پانچ ماäter گنا چاہتے ہیں ڈو幾 ٹ وی چاہتے ہیں یہ بان رہی ہے تیس انچ یہ دیکھیں جو پٹ ہے اس کی عمر نو ماہ بن رہی ہے میں جون کے اندر جون کے انڈ میں لے کے آئے تھا لاسٹ ہیار تو اس ٹائم یہ کم از کم دو ماہ کی تھی تو وہ آپ صاحب لکھا لیں تقریباً نو ماہ بنتے ہیں تو جولائی اگستمبر اکتوبر نومبر دسمبر جنری فروری مارچ ٹھیک ہے فروری تک آپ کاؤنٹ کریں فروری تک آٹھ مینے بنتے ہیں دو مینے دالنے تو نو دس ماہ بلکہ بنتے ہیں تو اس کو میں کریکٹ کر دے دوں دس ماہ بن گئے عمر اس کی اور کاد اس کا تائیس انچ ہے ٹھیک ہے اور لمبائی تیس انچ ہے سینگوں کے بیچ سے لے کے دم کے شروع تک اور وزن اس کا سولہ کہہ جئی ہے تو اس میں کچھ سردی اگرہ بھی تھی اس والے سے بھی کتنا ویٹ نرحال گین نہیں کیا تو لیکن یہ کہ موسم کھل گیا تو انشاءاللہ اس کی ڈائیٹ مزید بہتر کرتے ہیں اور لیکن یہ کہ بہتری کی طرف آئی ہے کمی کی طرف نہیں گئی تو اور یہ جو ہے چھوٹا بکر ہے اس کا ریکارڈ ہے تو اب یہ ہے کہ چار طریق کامنے لیے کوشش ہمیں کیا کروں گا کہ یہ ریکلرلی یعنی ریکارڈ ان کا کلکٹ کیا کروں یہ اس لئے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ لگتا رہتا ہے کہ آپ کا جانور کی صحت کیسی جا رہی ہے اور کیا پروگرس اس کی رہ رہی ہے تو آئی ہاپ آپ لوگ کو یہ چھوٹے سی ویڈیو جو ہے اچھی لگی ہوگی تو لائک کریں کمنٹ کریں اپنی رائے سے گاہ کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں تو انشاءاللہ جو ہے کسی نئے ٹاپک ساتھ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ اکی اور ملاقات ہوگی متنی